السلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین معاملہ اس وقت بڑا اہم ہے سپریم کورٹ میں جہاں پر اب خبر پختونخواہ اور پنجاب کے حوالے سے الیکشن کا معاملہ ہے چیف جسٹس نے آج ایک بڑا تاریخی جملہ یہ کہا ہے کہ آئین پاکستان نے ہمارے دروازے پر دستک دی ہے معاملہ یہ ہے کہ آئین پاکستان پر عمل نہیں ہو رہا تھا یعنی نوے دن میں الیکشن کروانے کی جو حکامات ہیں جن کی ڈیوٹیز ہیں گورننس کی انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کا کام ہی نہیں ڈیٹ دینا جب صدر مملکت نے ڈیٹ دی ہے تو پھر صدر مملکت کو باقاعدہ طور پر وزراء کی وزیراعظم کی جانب سے دھمکیاں بھی دی گئیں اور آئین کے خلاف ورزی کے الزام بھی لگائے گئے اور اس کے بعد اب بس خود نوٹس کا معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر سے جب باقاعدہ طور پر اس پر سمات ہوگی تو کیا معاملات نظر آتے ہیں یہ گفتگو بھی ہوگی ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پھر سے سڑکوں پر متحرک ہے جیل برو تحریک پہلے لاہور میں دیکھنے میں آئی گزشتہ روز پشار اور آج راولپنڈی میں کارکنان راہنما سابق عراقین اسمبلی وہ اس وقت موجود ہیں دو عراقین اسمبلی نے گرفتاریاں بھی دے دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات آگے کس جانب جائیں گے تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیب شاہین صاحب اسلامباد آئیکوٹ بار اسوسییشن کے صدر بہت شکریہ شیب صاحب آپ کے وقت کا اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت نمائندہ خصوصی ابباس شبیر صاحب نے بہت شکریہ ابباس آپ کے وقت کا شیب صاحب پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جیل بھر تحریک کا معاملہ ہے اب یہ الزام ہو رہا ہے کہ ایک دن پہلے تو گرفتاری دی ہے لاہور میں اور اب اس کے بعد بازیابیوں کے لیے زمانتوں کے لیے درخواستے دائر کر دی گئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آغاز محبت ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ یہ ہوتا ہے کیا تو کیا یہ اس قسم کی کوئی علامتی ہوتی جیل بھر تحریک یہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک پلٹیکل موومنٹ ہے اور پلٹیکل موومنٹ ہر زمانے میں جیل بھر تحریکیں یہ چلتی رہی ہیں اور ابھی بھی اسی کو کانٹینویشن میں اپنے لوگوں کو متحرک رکھنے کے لیے عمنار خان صاحب نے یہ موومنٹ چلائی ہے یہ علامتی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اپنے کارکنوں کو دکھ اور تکلیف میں مقتلا کریں لیکن چونکہ یہ ہمارے لوگوں کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر پہلے سے ہی یہ مقدمات بنا رہے تھے ایک ایک بندے کو اٹھاتے تھے تو انہوں نے ایسے پروٹیسٹ ایک تو یہ ایک ڈیٹ نہیں دے رہے تھے اور دوسرا ایسے پروٹیسٹ عمران خان صاحب نے اس موومنٹ کا آغاز کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگے ان کو رسپانس آیا پلٹیکل موومنٹ میں دیکھیں ہمیشہ آج اور پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے بھو کرتال کی ہے تو اس کو دس دن کے لیے کھانا ہی بند کر دیں اس کا تو یہ ہوتی ہے ایسے پروٹیسٹ اور کبھی ہیومنٹ نہیں ہوتی پلٹیکل وکٹیمیزیشن نہیں ہوتی اور پلٹیکل ورکرز کو ابیشہ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو شاہر کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں میکسیمم وان پاٹی فور کے خلاف برزی یہاں تو دیکھیں نا انہوں نے اٹھا کر کہ اس کو ڈی جی خان کسی کو کسی کدھر کسی کو کسی شہر میں بیٹھ دیا پھر کئی کئی گھنٹے تک ان کو واشنو نہیں جانے دیا کھانا بند کر دیا یہ تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے نا یہ تو زیادتی ہے یہ تو برپس کبھی نہیں چاہا کہ اس طریقے سے اور اس طرز عمل سے جو ہے نا پلٹیکل ورکرز کو ڈیل کیا جائے اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور کسی کے زمانے میں نہیں ہوا یہ بدترین مثال قائم کر رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی تو ٹھیک طریقے سے وہ گئے ہیں کورٹس میں تاکہ لوگوں کو ایک پروٹیکشن ملے ان کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو اور ایک کائیڈ آف تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے اور میرا خالق عمران صاحب نے ایک پوزیٹیو ایک مومنٹ کا آغاز کیا ہے اور وہ مومنٹ ابھی انڈر پروسس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ گئے ہیں کورٹس میں اور پروٹیکشن کے لیے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس ان کے ساتھ جاتیاں شروع کر دیں اور وہ پولٹیکل ویکٹرمیزیشن شروع کر دیں اور وہ بھی انٹیرم سیٹ اپ میں جبکہ ان کو کوئی اس طرح کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے ابباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابباس راول پرنڈی میں بھی آج خاصا رشت اکرے میں آیا ہے جب فیاضر حسن چوہان نکلے تب بھی راشد شفیق وہ بھی شیخ رشید احمد بھی اس وقت لیکن یہ جیل بھرو تحریک سے حاصل کیا کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف کے اتنا پریشر بلٹ ہو جائے گا حکومت پر کہ جو انتخابات کی تاریخ کا معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے جب باس آپ سن سکتے ہیں جی متصر جی متصر جی ابباس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تیسرا آج دن ہے مختلف شہروں میں کارکران پہنچے ہیں رہنما ہیں گرفتاریاں دینے کا عمل بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مومنٹ بن رہی ہے کہ اتنا پریشر بلٹ حکومت پر ہو کہ حکومت اب جو ہے وہ انتخابات کے مطالبات معاملات کے حوالے سے پریشرائز ہو دیکھیں یہ متصر سب کے لیے نئی چیز ہے میرے لیے بھی نئی چیز ہے یہ جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے بھی نئی چیز ہے اور آپ کے لیے بھی یہ نئی چیز ہوگی کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ریپورٹ نہیں کی کہ اپنی مرضی سے کوئی والنٹیری اس طریقے سے گرفتاری کا عمل سیاسی جماعتوں یا ان کے لیڈران یا ان کے کارکران کی طرف سے ہوا تو یہ پریزیڈنٹ بھی اور یہ کریڈٹ بھی تحریک انصاف کے چیرمن امران خان پر ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا اپنے ورکرز کو اور ایسا لیڈرشپ کو موٹیویٹ کیا ہے کہ ہر کوئی گرفتاری دینے کے لیے یہاں پر پہنچا ہوا ہے یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ گرفتار ہو جائیں جو تمام لیڈرشپ ہے جس میں ظلفی بخاری ہیں جازی خان جو لوکل یہاں کی لیڈرشپ ہے اس کے علاوہ واسق قیوم ہے اور لوگ جو یہاں پر موجود تھے فیاضل حسن چوہان تھے وہ خود یہاں پر گاڑیوں میں آئے اور والنٹری طور پر انہوں نے گرفتاری دی اور ان کو گاڑیاں لے کر روان ہو گئے ابھی بھی یہاں پر گاڑیاں کم ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں گرفتاری دینا چاہتے ہیں لیکن گرفتار کرنے والے غائب ہیں وہ جو لاؤڈ سپیکر پر ہم دو دن سے ایک ڈراما دیکھ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر اناؤنس کیا جاتا ہے لوگوں کے گھروں کے اوپر جا کر اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اناؤنس کیا جاتا ہے جہاں پر لوگ نہیں ہوتے یہاں پر اتنی عوام کھڑی ہے آپ دیکھ لیں میرے بیک پر لیکن یہاں پر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا یہاں پر پولیس ہمیں نظر آ رہی ہے جو گاڑیاں یہاں پر موجود تھی ان میں ان کو بٹھایا ہے اور کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ وارث خان دھانے لے گئے کچھ بتا رہے ہیں کہ کسی اور جگہ پر لے گئے تو یہ پورا پاور شو ہے یہ کانٹینیوٹی ہے لاہور پشاور اور پھر راول پینڈی اور یہ کانٹینیوٹی آئندہ ایک ہفتے دس دن مختلف اور شہروں کے اندر بھی چلتی رہ گی تو ریدم یہ برقرار رہنا چاہیے یہ عمران خان کی طرف سے ہدایت ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں تمام جو سینئر قیادت ہے ان سے وہ رابطے میں بھی ہیں اور ایک میلے کا سما ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے لیے بڑی نئی چیز ہے آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی یہ اس جنریشن کے لیے بھی نئی چیز ہے کہ لوگ خود گرفتار ہونے کے لیے جا رہے ہیں یہ بلکل ایک ایسی روایت ہے جو اس سے پہلے ہم نے پولٹکس کے اندر نہیں دیکھی ضروری ہے کہ دو تین لوگ میرے ساتھ ہیں یہ بزرگ ہیں یہ بات کرنے کے خواہش مند ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں موجود ہیں کیا ایسا موٹیویشن لیول ہے جو ان کو چاہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹے میں دیرہ واجی خان سے آیا ہوں اٹھائیزار اٹھائیز سو بھر کے اس لیے آیا ہوں عمران خان کا سپائی ہوں میری اٹھاتر سال عمر ہے اور میں پیغام دینے آیا ہوں اپنے جنرلے کو پیغام دینے ہوں سیاسی لحاظ سے آپ بات کریں ان کا میسیج میرے لئے پہنچ گیا یہ بڑا ایپریشیبل ہے کہ اٹھتر سال ان کی عمر ہے یہ راولپنڈی کی سیچوئیشن آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو وہاں پر موجود ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بات کریں لیکن ایک چیز یہاں پر میرا جو سوال تھا کہ کیا اس سے پریشر بلٹ ہوتا ہوا آپ نظر آ رہے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کہ کہاں یہ معاملات کہاں یہ مومت جو ہے وہ جائے گی کیونکہ عمران خان نے دھرنا شروع کیا وہ دھرنا خاصا طویل انہوں نے کیا راولپنڈی تک لائے پھر ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہاں اب دوبارہ سے ایک یہ تحریک ہے تو حکومت پر پریشر بلٹ اپ ہوتے ہوئے کیسا دیکھ رہا ہوں اصل پریشر ہے عوام کا اب عوام کے اس پریشر کو جو ہم گزشتہ دس مہینے سے دیکھ رہے ہیں انبلیویویبل ہے یہ مثال میرے سامنے کھڑی ہے اٹھتر سال عمر ہے اپنی جیب سے کرایا لگایا ہے اور راولپنڈی گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں یہ مثال صرف ہمیں تحریک انصاف میں ملتی ہے باقی جو پولٹیکل پارٹیز کے جلسے ہوتے ہیں یا ان کی جو گیترنگ ہوتی ہے وہاں پر گاڑیوں میں بھر بھر کر لوگوں کو لائے جاتا ہے لیکن مجھے کم از کم تحریک انصاف کے جلسوں میں ایسی چیز نظر نہیں آتی جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ پریشر ہے یہ دیفینٹلی اقتدار کے عوانوں میں ایک بہت بڑی آواز ہے یہ عوام ہے عوامی اینڈ آف دے عوام نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو عوامی فائنل سٹیج کے اوپر تمام سیاستدانوں کو لے کر جاتی ہے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج تیسرا بڑا شہر ہے لہور کے بعد پشار اور پشار کے بعد اس وقت راول پنڈی میں جو مناظر بھی ہیں امپورٹن حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا